پاکستان کے قیام کا جو اعلان ہوا وہ ستائیس رمضان یعنی وہ جس سے ہم کہتے ہیں لیلت القدر اس اس رات کو اعلان ہوا تھا تو ہم اگلی دن صبح نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ گئے عیدگاہ ہمارے شہر سے کوئی دو تین میل کا فاطلے پر واقع تھی وہ کھلی جگہ تھی بہت وہاں زیادہ لوگ آ سکتے تھے تو اعلان تو ہو گیا تھا کہ ابھی تقسیم ہوگا پنجاب اور یہ بنگال بھی تقسیم ہوگا لیکن ابھی اس کے حدود جو تھے اس کا جو ایک کمیشن قائم کا رکھا تھا اس کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا حالکہ تو وہ کوئی کی جائی تھی کہ پاکستان کے اعلان بننے سے پہلے پہلے اس کا اعلان ہو جائے گا کہ کون سے علاقے ہندوستان میں آئے ہیں کون سے علاقے پاکستان میں آئے ہیں لیکن مختلف وجود سے تو ہم جب نماز پڑھ کر عیدگاہ سے آئے یعنی تو اس کے بعد جو تھا دو تین دن کے بعد پاکستان بننے کے بعد تو پھر وہ ہمیں معلوم ہوا کہ اعلان ہو گیا ہے لیڈ کلیف ہواڑ کا تو ہماری یہ توقع تھی کہ بھئی جو ہماری سرسہ تحصیل ہے اس کی جو اکثریت جو آیا آبادی وہ بستبالوں کی ہے اور ہمارے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی جو ہماری پٹی تھی جو سرسے تحصیل کے پٹی جو تھی وہ فروزپور جو زلہ تھا اس کے ساتھ ملتی تھی جا کر اور فروزپور کا جو زلہ تھا وہ تو تھا ہی مستبالوں کی اکثریت کا زلہ تو یہ ہمارے ذہن میں یہ خیال تھا اس میں جو بات بات کرتے تھے آپس میں تو یہی تھا کہ بھی اگر زلے کے بعد اگر تحصیل تک کی بات بھی ہوئی تقصیب کی حوالے سے تو ہماری تحصیل جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی لیکن جب ہم آئے اور وہ نماز پڑھ کر آئے اور معلوم ہوا کہ بھی ہمارا زلہ فروزپور بھی ہندوستان میں چلا گیا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب تو ہماری تحصیل جو ہے وہ تو ہندوستان میں رہ گئی ہے چنانچہ پھر اس کے بعد سے ایک خاص کیفیت تاریخ ہوئی ہم پر پہلے جو کی بنان تھا تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ اعلان ہو گیا کہ جس علاقے میں ہم رہتے تھے اس علاقے کو پھر انہوں نے مہاجر کیم جو تھا وہ قرار دے دیا کہ اب آپ مہاجر ہیں تو ایک جگہ پر آپ رہیں گے آپ کو پاکستان جانا ہے جب تک پاکستان نہیں جاتے اس وقت تک آپ اس کیم میں رہیں گے اور اس سے باہر نہیں جائیں گے اور یہ خسل اتفاق یہ ہوا ہماری قسمت اچھی تھی کہ اس پر انہوں نے فوجی بھی مقرر کر دی تھی حفاظت کے لیے لیکن وہ سارے کے سارے نیپالی تھے یعنی وہ ہندو نہیں تھے گورکہ تھے تو نیپال کا تعلق گورکہ جو ہے ان سے نیپال سے ہوتا ہے ان کا تعلق تو اس کی وجہ سے ان کے ہاں وہ کوئی وہ نہیں تھی تاثب نہیں تھا بلکہ ہمارے لئے ایک ہمدردی ہی کا ان کے اندر کی جذبہ تھا کہ یہ لوگ ہیں ان کو جانا ہے تو ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے کوئی کا ایسا واقعہ نہ ہو جائے تو خیر وہ ہم سے ہمارے ساتھ ان کا اچھا سلوک تھا لیکن باہر ہم باہر نہیں جا سکتے تھے بند ہو گئے تھے ایک چھوٹی جگہ میں ہماری علاقے سے جو دور کے مسلمان جو آباد تھے وہ بھی اسی علاقے میں آ گئے اس کی وجہ سے جگہ تو محدود تھی لیکن آبادی اس میں باہر سے آنے کی وجہ سے اس کی آبادی بہت اضافہ ہو گیا پھر یہ کہ ہر چیز بڑی محدود ملتی تھی ہمیں راشن جو تھا وہ بڑا محدود تھا کم تھا اب اس کو کیسا کیا جائے اس کا کسطہ سے کیا جائے تو بچوں کی مسائل تھے پھر یہ تھے کہ اکھٹے ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جو تھی وہ بھی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کیسے کیا جائے تو اس میں یہ ہوا کہ میرے جو بڑے بھائی تھے ایجاز حسن قریشی جنہوں نے بعد میں ڈاکٹر ایٹ کیا جنبانی سے ڈاکٹر ایجاز حسن قریشی بن گئے اور ہم نے پھر اٹھو جائس بھی نکالا تو وہ کیونکہ وہ الیگر سے انہوں نے الیگر میں دو سال پڑھا پڑھا تھا لو لے میٹری کرنے کے بعد بڑی کوششوں سے ہمارے والدین کے پاس اتنے پیسے ویسے نہیں تھے تو خیال انہوں نے کر کے کچھ ہمارے ایک ایسوسیشن تھی حسین پور ایسوسیشن اس نے کچھ مجد کی تو وہ جو دو سال جو تھے وہ الیگر میں پڑھ کر آئے اور امتحان دے کر آئے ایف ایسی کا لیکن جب آئے تو اس کے بعد پھر فسادات شروع ہو گئے تو پھر وہ واپس الیگر نہیں چاہتے گئے اور وہ نتیجہ بھی جو تھا امتحان کا اس کا بھی کچھ پتا نہیں چلا تو وہ چونکہ نوجوان تھے اور وہاں سالی گرد سے ہو کر آئے تھے ان کے اندر ایک جذبہ بھی تھا اور باہر جانے کی وجہ سے ایک اعتباد بھی بڑا پیدا ہو گیا تھا اور بیسے بھی ان کے اندر صلاحیت تھی تھی تو انہوں نے پھر ایک نوجوانوں کی ٹیم تیار کی تاکہ اس کیم کا انظامات دیکھیں اور باہر سے جو حملے مبلے کی خطرہ تھا اس کا بھی اس کا لیے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تدبیر کی جائے تو پھر ان کی انہوں نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات جو تھے یوں سمجھئے کہ ہمارا یہ جو تھا اگست کے اگست کے تیسرے ہفتے میں ہمارا یہ کرب قائب ہو گیا تھا اور وہاں سے ہم آئے نومبر کے شروع میں تو مطلب دو تین مہینے ہم وہاں رہے ہمارے گھروں کے ساتھ تھی ہندو کی دکانیں تھی جس میں اناج تھا بہت سے کھانے پینے کی چیزیں زیادہ تک دکانیں ہندو کی تھی مسلمانوں کی دکانیں میں نے آپ کو بتایا ایک دو کے سوا ایک ہمیں یاد پڑتا ہے ایک دکان تھی ہماری وہ تھی جو ہمارے کھاتے پیتے گھرانوں میں شمال ہوتے تھے ان کی شوس کی دکان تھی تو ان کے علاوہ اور کوئی بڑی دکان مسلمانوں کے وہاں رہی تھی تھوڑی قصائی وسائی تھے اس تاکہ دوبی وغیرہ تو وہ یہ ہوا کہ وہ چونکہ ہمارے گھر کے گھر کے ذرا فاصلے پر وہ دکانیں تھی لیکن ہمارے قریب تھی وہ تو ہم نے پھر ان سے ملٹی والوں سے بات بات کی بائی جازے اجاز صاحب نے جنرون اور کمیٹی بنائی تھی ان سے وہ ملتے چلتے رہتے تھے ہم خودیوں سے تو ان کے کچھ خدمت بھی کھانا بھی ان کو کھلاتے رہتے تھے تو اس سے ان کو بھی ہم سار سا دلچسپی ہو گئی تو پھر ان کے مشورے سے پھر یہ ہم کرتے رہے کہ بھی بڑی حرام سزاد کو وہ جو ہندووں کے دکانیں تھی ان سے ہم چیزیں بھی جن کی ہمیں ضرورت تھی وہ ہم حاصل لے آتے تھے اور فوجی والے جو تھے فوج جو تھے وہ بھی ہماری ہم سے تعبول کر رہی تھی اس طریقے سے ہم نے وہاں غزا کا مسئلہ بچوں کی دودھ کا مسئلہ دواؤں کا مسئلہ لیکن قیب سے باہر جہاں جہاں ہمارے مسلمان اب بستیا چھوٹے چھوٹے اللہ لگے تھی وہاں پر حملے ہوئے اور وہاں پر لوگ جو تھے وہاں زخمی بھی ہوئے وہاں سے لوگ بھاگ کرنے بھی نکبی نکلے بڑی مشکل سے ہوا سب کو پتا تھا کہ پاکستان جانا ہے یہاں تو اب رہنا نہیں ہے تو اس لیے کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم جل سے جل یہاں سے دکھل جائے تو انہوں نے چنانچہ انہی بستیوں والے کوئی باہر کے تھے کوئی ہمارے گھر میں سے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کافلے کی شکل میں پاکستان جاتے ہیں چنانچہ کچھ لوگ جو تھے کافلے کی شکل میں پاکستان کے لیے نوانا ہو گئے لیکن ہمارا پروگرام یہی تھا اجتماعی کہ ابھی ہم ٹرین کے ذریعے جائے گے ہندو پا اور ٹرینیں جا رہی تھی خبریں آ رہی تھی کہ اب ٹرین جا رہی ہے تو اس طریقے سے پھر ہمیں ایک دن ایک ہفتر پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ابھی فلان تاریخ کو ایک ٹرین آئے گی دیلی سے آئے گی تو اس میں آپ کے لیے جگہ ہوگی اور اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ جا سکیں گے تو غالباً دو نومبر کے تاریخ انہوں نے دی تو دو نومبر کو ہم تیاری ہو یاری کیا تھا سمان و معن بھی لے جا سکتے نہیں تھے سارا سمان و معن بچ چھوٹے چیزیں جو ہم ہاتھ میں پکٹ سکتے تھے تو وہ ہم نے لی کچھ کتابیں بہت تو کچھ کتابیں جبا کر رکھی تھی وہ بنے لی وہ ہی پڑھتا تھا بہت تو بچ چھوٹے چھوٹے باکس ہم نے بنائی ہوئی تھی جو ہم اٹھا سکتے تھے تو اب کیا کتابیں اٹھا سکتے تھے کچھ لو نے یہ جو تھی جو جو خواتین کے لیے جو بورے لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے ایک ٹرک فرام کر دیا تھا کہ بھی ان کو آپ ٹرک میں بٹھا کر لے جائے ہم نے ہم پیلل جانا تھا تو چنانچہ ہم یہ جاناتے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ ہم کوئی ایک بجے کے قریب ہم کھانا مانا جو کچھ تھا وہ کھا کر تو ہم سٹیشن چلے سٹیشن ہمارے گھر سے کوئی میل ڈیر میل کا فاصلہ تھا تو ہم بہرحال سمان تھوڑا بہت اٹھا کر آئے چلتے چلتے ہم سٹیشن پر پہنچ گئے کوئی شام کا وقت ہو گیا مغرک کا وقت بخالی بن ہو گیا تھا تو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ بھی ٹرین جو ہے اس میں جگہ کم ہے اور ہم لوگ زیادہ ہیں تو جمع جگہ کم اس لیے تھی کہ کچھ جو اس کے ڈبے تھے وہ بند تھے اور وہ اس میں ہم انہوں کہا کہ یہ ڈبے بند ہے اس میں آپ نہیں جا سکتے اچھا وہ ڈبے اس لیے بند تھے بعد میں معلوم ہوا کہ بھی وہاں مسلمانوں کے جو جو دیلی سے مسلمان پاکستان جانے کے لیے آئے تھے تو ان کی وہاں ان کو راستے میں سکھوں نے اور لوگوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاشیں اسی ڈبے ڈبوں میں پڑی ہوئی تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ظاہر بات ہے کہ جس میں لاشیں پڑی ہو خون بہرہ ہو اس میں تو آپ نہیں بیٹھ سکتے تھے تو انہوں نے پھر یہ کیا تھا کہ ان ڈبوں کو بند کر دیا تھا تاں کہ پتہ بلہ چلے کیا لیکن وہ خون وہ رسرا تو اسے میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا بھابلہ ہے اس سے ایک دیشت بھی پیدا ہوئی پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس دل کے بھی حمالہ جو تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھی اب کیا کریں تو انہوں نے یہ کہا ابود ددوین جو ریلوی کے منتظمین تھی کہ بھی اس کو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے جو دو سمیں تقسیم کر دے آدھے آ چلے جائیں آدھے کل ٹرین آ رہی ہے اس میں چلے جائیں تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہم سب اکھٹے رہے ہیں اب آدھے کیسے پیچھے رہ جائے ان کی پھر حفاظت کا مسئلہ یہ سارا نہیں ہم نے کہا ہم تو اسی ٹرین میں جائے گئے تو بہرال پھر ہم نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ ہم اوپر چھتوں پر چڑ گئے کچھ نوجباب جو تھے اسی میں جگہ بکر بنا کر پھر یہ تھا کہ ہم اسی رات پھر ہم جو تھے وہاں سے بانا ہوئے تو یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یہ جو ہر جو تھی ٹریل جو تھی وہ بھٹینڈا اسٹیشن پر آ کر لکھتے تھی کیونکہ اسے وہ بعض وقت انجن تبدیل کرنا ہوتا تھا بعض وقت انجن پانی سے چلتے جب بھاب سے تو پانی لینا ہوتا تھا پانی لینے کے ایک بڑی اسطلح تھی کہ پانی لینا ہے تو وہاں سے پانی بھی لیتے تھے کبھی کبھی انجن بھی وہاں سے تبدیل ہوتا تھا تو ہر گاری وہاں آ کر رکتی تھی تو یہ بات پھیل رہی تھی افواہ کی شکل میں کہ جو بھی ٹرین بھٹینڈے سے پھر پاکستان کے ساتھ جاتی ہے وہ پھر آگے جا کر روک لی جاتی ہے جہاں گھرے جنگلات ہیں سنسان آبادی ہے پھر وہاں سے وہ مسلمانوں کو نکال کر ان کا قتل رہاپ کرتے ہیں اور پھر ٹرین جو تھی وہ پھر آگے چلی جاتی ہے کچھ بچتے ہیں یا نہیں اس طرح تو خیر یہ اب ایک رات بھی ہمیں دیر بھی ہوگی تھی خیر ٹرین ہماری چلی بٹینڈہ رکی رکنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ کوئی پندر بیس میل چلی ہوگی تو وہ ایک جگہ آکر رک گئی تو وہ جو ہم نے چیزیں افوائیں تھی تو اس کی وجہ سے ایک بڑی کھلبلی سے دل میں کہ پتہ رہے اب کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ پانچ میلٹ کے بعد ہمارے گاہ نے دوبارہ چلی اب اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے نجمیان کوئی ایسا اللہ کا ولیر کی وجود تھا یا دعائیں سی کہ وہ ہم اس سے بچ کر نکل آئے خیر آئے جانے کے بعد یہاں فاضل کا کہ پاک پہنچے یہاں یہاں میں اپنی آدمی نظر آئی بڑے خوش ہوئے تحفظ کا احساس ہوا بہت سے لوگوں نے وہیں اتر کر پھر شکرانے کے نماز ادا کی وہ ایک عجیب منظر تھا موسیقی 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 موسیقی